تمہارے پاس میرے بابا کی فائل ہے تمہارے بابا کی فائل وہ فائل جو ثابت کرتی ہے کہ تمہارے بابا نے میرے بابا کا قتل کیا جو سزین نے مجھ سے چورا لی تھی مجھے نہیں باتا تم کس فائل کی بات کریوں میں یقین کروں میں تو پھر خود دیکھ لو دلے نا دا مجھے لے چل کسی ٹھکانے پر اسے میں گم رہوں لے کے اسے پتا نہ چلے اسے پتا نہ چلے تم بھی بلکل اپنے باب پر گئے ہو انہی کی طرح انتہائی ظالم تم نے ہمیں روکا پھر اپنے بابا کی بھاگنے میں مدد کی اور اب ان کو چھپایا ہوا ہے مگر اب نہیں تم اب مجھے نہیں روک سکتے اب تمہارے بابا کو ضرور سازا مل کے رہے گی مہوش تم سمجھ نہیں رہیا اگر بابا بھی جیل چل گئے تو انہیں مار دیا جائے گا بلکل میرے بابا کی طرح مریم کے بابا کی طرح شاید تمہارے ساتھ ایسا ہو تو تم سمجھ سکو گی کہ یہ تکلیف کیا ہوتی ہے دے دو وہ فائل مجھے مہوش شاویز فائل دو مجھے بیسے اٹھو نہیں رکھ جاؤ شاویز کیا ہے یہ سب مریم میری باس دونو پلیز بابا کو سزا ضرور ملے گی لیکن ابھی ایسا نہیں ہو سکتا سمجھو میری باس یہ سب اپنے بابا کے کہنے پر کر رہے ہو نا ان کے ساتھ صرف بابا کے لیے نہیں ہمارے لیے خطرہ ہے اس میں مریم میں نے تم سے بہت بار پوچھا اگر تم نے کہا تم نہیں جانتے تو پھر یہ کیا ہے مجھے کیا پتا کہ کیا ہے مریم تمہاری گاڑی میں تھی ہے یقین کرو مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے آئی ہے فائل دو مجھے دو مجھے دو مجھے شاویز 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 کیا کرریادم مریم تم اس لڑکی کے قابل نہیں ہوں تم تم بھی بلکل روحان کی طرح ہی نکلے کھٹیا مریم مریم رکھو میری بات سونا مریم میں جانتی ہوں انہیں تم نے قید میں رکھا ہاں جان چکی ہوں میں تم اپنے باپا کے پاس گئے تھے ان سے ملے اور اب ان کی مدد بھی کر رہے ہو کون ہو تم آخر مجھے پہل جیسا شاویز جائے گا اور جب تک ایسا نہیں ہوگا میں دوبارہ تم سے کافی نہیں ملوں گی مریم رکھو اب ہی نہیں موسیقی 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 کہ میں کتنا سمارٹ ہوا مجھے تو یقین نہیں آرہا مریم کبھی کچھ ایسا ہی حال ہے اب وہ اس سے نفرت کرنے لگے گی ابھی تو بس شروعات ہے مریم جس انسان سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے بہت جلد اس سے سب سے زیادہ نفرت کرنے لگے گی یہ خاص شاویز سرکن کے لئے ہیں یہ کفلنگزوں سے نیا انسان بنا دیں گی یہ سال خوش قسمتی لے کر آئے گا یہ ہمیں ایکسیڈن کی جگہ ملا تھا مگر سبود میں شامل نہیں تھا اس پر خون تھا مریم یہ کس کی کفلے ہیں موسیقی 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 یہ کہاں سے ملی تمہیں میں نہیں جانتی ہوں یہاں ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی کیا مطلب ہے اس کا مریم کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے شاید مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے تم سے مریم معلوم نہیں مریم روحان کے پاس بھی بلکل ایسی ہی کفلنگز تھے یاد ہے مجھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ فیروز کو اسی کی وجہ سے گولی لگی تھی اب آخر مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا میں بھی روحان کے جیسا ہوں مریم یا یہ کہ میرا حال بھی روحان کے جیسا ہوگا کوئی مجھے میسیج دے رہا ہے اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تمہارے لیے نہیں ہے میرے لیے ہے یہ میرے لیے ہے پلٹ کر دیکھو اسے یہ دھمکی ہے تمہارے گھر میں آ سکتی ہوں تمہارے بوائی فرنڈ سے فلٹ کر سکتی ہوں آخر یہ ہے کون کون ہے یہ یہ کیا کھیل ہے کوئی کھیل رہا ہے اچھا تو تم لوگ ہو کہاں سے آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے یہ کہاں سے آئی جانتی ہو مریم کو ملیے کہاں سے آئی لیکن اس گھر میں ویسے کیا ہے یہ یا میرے اللہ مریم کہاں سے آئی ہے دکان میں شاویز 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 کہاں جا رہے ہو تم اس وقت تمہیں سب سے دور ہو پلیس اگر کسی نے تمہیں ہاتھ لگایا تو میں اس کی جان لے لوں گا پتہ چل جائے گا جلد پتہ چلے گا کون شاویز جواب دو شاویز شاویز جواب دو مجھے جاہل پاگل پاگل اس سے بچائے کوئی تمہیں تو بہت پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا تمہارے انکل بھی تمہیں مجھ سے بچا نہیں پائے گا بتاؤ تکلیف ہو رہی ہے تم نہیں جاؤگی گیا کہاں شاویز وہ غصے میں ہے اسے لگتا ہے کہ اسے معلوم ہے اس کے پیچھے کون ہے ایک تو میرے مرنے کے بعد تم اتنی اداس ہو گئی ہو کیا کرتی ہو تم وہ میرے گھر جا رہا ہے دیرین اب میری قبر پر تو جائے گا نہیں وہ موم کو کسی کی بھی ایسے بن بتائے گھر آ جانے سے نفرت ہے اگر شاویز وہاں چلا گیا تو موم مجھے بہت ڈانٹیں گی چلو اب تم لیکن کہاں امی کے پاس روحان تم چپ کرو اگر شاویز میرے گھر جا رہا ہے تو میں نہیں جانے والی موم سنبھال لے گی اسے اور ویسے بھی میں شاویز کی کوئی فضول بات سننے کے موڑ میں نہیں ہوں دماغ خراب کر دیا اس نے میرا غصے میں بھی پیاری لگتی ہو تم آخر کرنا کیا چاہتے ہو مجھے بھی سمجھا دو پہلیا مت بجھوا تم نے تو کیا ہی نہیں تمہاری امی انہوں نے بھی نہیں کیا پھر آخر کس نے کیا کس نے کس نے میں چاہتا ہوں کہ شاویز پاگل ہو جائے سوچ سوچ کے پاگل ہو جائے کہ اس بار اس کا دشمن کون ہے یہ میرے دروازے پڑ تھا تمہیں کیا لگتا ہے یہ وہی ہے اسی کی ہینڈ رائٹنگ ہے فیروز کہاں ہے اسے کیوں نہیں بلایا تم نے وہ مجھے کچھ نہیں کرے گا لیکن اسے کرے گا یہ یقیناً حسانی کا کام ہے کسپر نہیں 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 مجھے یہی رہنے دو کسی رگی اس طرح میں نکلی جاؤں گا تم جا کے لیلے کو چیک کرو سمجھے سمجھے ایسا ہمارا مروس کیا ہوگا ایر کیا مرسل ہے ہمارا اعلام کی انڈیکیشن آئی تو پریشان ہو گیا تھا یہاں آیا تو اندر سے آوازیں بھی آ رہی تھی تم ٹھیک ہو نا صحیح ہوں تم اندر لوک کیسے ہو گئے باتول لوکر کے گئی تھی اسے ایک ذمہ داری دی تھی میں نے اپنی بیٹی کو کھانے کے ٹیبل پر چھوڑ کر آئیوں میں اب تم کہاں جا رہے ہو داری 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 رہے ہو وہ تکیر داری 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 دارر تو اندر لوکر کے پر چھوڑ کر گیا ایک مریض کے ساتھ تم بلکل اچھا نہیں کر رہی ہو ٹیرین اٹھا نہیں سکتی تو کم از کم کاٹی تو فون میری مرسی تم مجھے غصہ مت دلاؤ میں یہ کال نہیں اٹھانا چاہتی کیا ہو وہ میری چھوٹی کزن مجھے مس کر رہی ہے کیا آنٹی جانتی ہے تم باہروں وہ غصے میں ہے امید ہے تم نے کوئی بے وکوف ہی نہیں کی ہوگی نہیں یار ہم تو بس کچھ کھانے پینے نکلے تھے ایسے ہی گھوم رہے واقعی تو میری لیے بھی لیتے آنا خیر اس کی اب ضرورت نہیں موم کو بتا دو کہ شاویز وہاں آ رہا ہے سچ کہہ رہی ہو تم مطلب اب میں اپنے بھائی کے ساتھ ہی رہوں گی جیسا میں چاہتی تھی مزاک اچھا کر لیتی ہو ماننا پڑے گا اگر شاویز آ رہا ہے تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں آنٹی کے ساتھ انجوئے کرنا بھائی تمہاری پسند کا کھانا پہنچ جائے گا اس سے زیادہ اور چاہیے بھی کیا مچھے مجھے کتنی اچھی فیملی مل گئی ہے یا بہت خوش ہوں میں بہر پہنچ جائیں تو مجھے اٹھا دینا پلیز شاویز کا سین مسٹ نہیں کرنا چاہتا میں دیکھنا چاہوں گا موسیقی کیا کری ہو فون اٹھاؤ یار پتہ نہیں یہ اور دے فون کیوں نہیں اٹھا دی ہے ضرورت پہ لیلہ فون کیوں نہیں اٹھا دی بتانے کہاں چلے گئے یہ سمان نر پہ گھومنے چلے گئے فون اٹھاؤ یار فون نہیں اٹھا دی اب میں کیا کروں موسیقی 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 زر مLo 핑ب cray موسیقی ہاتھ اوپر کرو اپنے اوپر جاتے ہوئے میں نے لاک نہیں کیا تھا مجھے یقین ہے تب ہی کوئی اندر آئے ہوگا ہم پر نصر رکھ رہا ہے کوئی یقین نہیں آرہا بس اب یہی تو ہونا رہ گیا ہے یہ جو بھی کر رہا ہے صرف تمہیں پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں تمہیں ایک بات بھولو مریم یہ سارے کام ڈیرن کے ہیں تمہیں مار نہیں سکی جیل نہیں بھیج سکی جب یہ کر رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈیرن ہے وہ ایسا نہیں کر سکتی ڈیرن ایک بہت ہی جذباتی لڑکی ہے وہ جو کرنا چاہتی ہے وہ کر گزرتی ہے یہ کسی اور کا کام ہے کوئی بہت چالاک ہے وہ دھمکی نہیں دے رہا مجھے جو کرنے والا ہے اس سے آگاہ کر رہا ہے جیسے کہ پتہ نہیں مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے ہر وقت کوئی مجھے دیکھ رہا ہے کچھ ہونے والا ہے شاید مگر میں نہیں جانتی کہ کیا شاید اس لرہنے والا ہے ہم مقردی ٹھوکٹ کیا ہم پھائی کیا ہو گیا پھائی کیا ہو گیا پھائی کرتے ہو گیا ہم کرتا renowned سوسین سے ملنا ہے مجھے دکھو دروازہ میڈم کسی سے نہیں ملنا چاہتی جاؤ یہاں سے میں نے تم سے کہا دروازہ کھولو پہنچ گیا یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں باگل ہو جائے گا یہ باگل میری لیلی یہ مرنا بہت اچھا ثابت ہوا ہے جانتی ہو نا تم دیرن کھولو ابھی دروازہ اکان کھولو عرق دیکھ رہی ہو ابھی بھی پہنی ہوئی ہے تلاشی لو اس کی تلاشی لو تم بڑی ہو گئی ہو لیلا بہت بڑی مجھ سے بات مت کرو تمہارے بابا تمہارے جیسے تھے خصے والے جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہوا تھا نیچے نیچے کلپا زانکایا کی طرح جب تم نے مجھے ہاں کہا تھا دیکھو تمہاری رنگ پہ ہے تمہیں واپس دینے آیا تھا یہاں مجھے ارسٹ کروگی تم مجھرم کے ساتھ اور کیا کر سکتے ہیں تم اسے ہمارے گھر لے کر گئی ہمارے بچے کے کمرے میں نہیں نہیں تمہارا بچہ نہیں تھا وہ تمہارا کوئی تعلق نہیں اسے صحیح کہا کوئی تعلق نہیں میرا لیکن سوچنا پھر بھی کہ اگر تعلق نہ ہوتا تو میرے جسم پہ یہ نام بھی نہ ہوتا خاموش خاموش ہو نہ مطلی نا اس کا وہ قاتل نہیں تم قاتل ہو میرے بچے کے تم قاتل ہو وہ قاتل نہیں تھی آخر اتنے سال کیوں چھوپا رہا میں تم نہیں جانتی کیا وہ تمہیں دیکھ رہے تھے صحیح وقت کا انتظار کیا ان سب کو ختم کرنے کے بعد ان کو ختم کرنے کے بعد تمہارے پاس ہی آنے والا تھا میں اسے انتظار نہیں بھاگ رہا کہتے ہیں آکان تم ڈرے ہوئے تھے پسدل ہو تم پہلے تم اور پھر وہ میرا کام ہے نیچے رہو نیچے دیہان سے لیلا پہلے possibility دیہان زین پہلے 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 فیروز یہ وہ ہی ہے نا فیروز یہ ہی ہے نا وہ میں ہی ہوں دو تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں سمجھے یہ وقت نہیں ہے سب کا کون ہیں یہ لوگ ہیں یہ وہ ہی ہیں جنہوں نے مجھے گولیں ماری تھی گد مجھے دو کتول مجھے دو میں ان کو مار سکتا ہوں مجھے دو مجھے دو لوگ لوگ اگلی بار گولی تو بھارے سر میں ہوں گی کیوں اگلی بار کیوں ہمت ہے تو ابھی چلاو گولی بس بس اگلی بار پھر اس پر گنت آنے تو مار دوں گی تمہیں مجھے دو مجھے دو جاؤ جاؤ یہاں سے پہلے تم جاؤ یہ لوگ تمہارا پیچھا کریں گے کیا کر رہی ہو تم اس سے جانے دے رہی ہو ایسی یا تو میں اس سے ماروں گی یا وہ لوگ مجھے دو لیلا مجھے دو بتاؤ انہیں بتاؤ انہیں تم بیٹا کہ اس کی لڑکی کتنی حرابہ ہے ایک لاو زورڈ نہیں گئے قسم کھاتی انہیں اپنی بیٹی کی کہ اگر اس نے غلطی کی ہے تو میں اس سے سزا دوں گی اور بھول جاؤں گی کہ یہ میری بیٹی ہے پیچھے ہٹو کیا بات ہے شاویس کیا کچھ ہوا ہے کیا کیا اس کے بیچے آپ کا ہاتھ ہے بہت خوبصورت ہے یہ اسے تمہیں اخبار میں دیکھاتا لیکن ہوا کیا ہے یہ کس نے مریم کے گھر میں رکھی کیا ڈیرن ہے گھر پہ اس سے تمہیں کیا ہے اس طرح تم میری بیٹی سے مل کے سوال جواب نہیں کر سکتے اور کیا یہ فائل آپ کی نہیں ہے کیسے بھی مکر جاؤ گی آپ ہاں میری ہے لیکن اس سے میرا کیا تعلق میں سمجھی نہیں یہ بھی میں بتاؤں میری گاڑی سے ملی ہے یہ جو آپ کے گھر کے سامنے پارک اور چابیاں بھی زمین سے ملی تھی مجھے آواز نیچے رکھو اپنی تم مجھ سے اتنا ڈڑھتے ہو شاویس صبح تک رکھ جاتے اس طرح میرے گھر نہیں آسکتے تم اس طفعہ تو ماف کر رہی ہوں تمہیں لیکن اگلی بار اسے امید مت رکھنا بھول جاؤں گی کہ تم کون ہو مجھے یقین ہے کہ آج رات یہ ایک پل کیلئے بھی سو نہیں پائے گا تم ابھی تک سو ہی نہیں مریم جاؤ جا کر آرام کر لو اب کیسے آرام کر سکتی ہوں میں ہات سے زیادہ پریشان ہوں سکون نہیں ہے مجھے ان کفلنگز کے بارے میں کم لوگ ہی جانتے تھے باتول فیروز شاویس اور یردال سرگن ٹھیک ہے تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ ان لوگوں کا کام نہیں تو اور کون ہے اور روحان جہاں تک مجھے لگتا ہے اس دنیا سے کوئی ڈیلیوری سرویس ہو نہیں سکتی مریم ایک عرصے کے بعد سکون ملا تھا زندگی میں ایک عرصے کے بعد سکون آیا تھا میری چلدی ہو روحان چلدی کرو اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی دیکھ لے میں بہت ٹھک گیا ہوں آج میرا ایسا کوئی اراد نہیں ہے چھپ کرو اور اندار ہو موسیقی 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 کے سی آباس ہے شاویس تم تم یہاں کیا کر رہے ہو تمہاری وجہ سے اس حال کو پانچیوں میں اب کیا لینے آئے ہو یہاں جاؤ یہاں سے تم یہاں کیا کر رہے ہو کیا ہو رہا ہے یہاں پر تمہاری دشمنی مجھ سے ہے تم مجھ تکی رکھو تمہیں اس کی حالت نہیں دکھ رہی تمہیں کیا لگتا ہے یہ کچھ ایسا کر سکتی ہے تم اب بھی مجھے الزام دے رہے ہو لیکن اب کس لیے اس لڑکی نے تمہاری نظروں میں مجھے پتہ نہیں کیا بناتی ہے نکلو یہاں سے فوراں نکل جاؤ میرے گھر سے جاؤ یہاں سے لے جاؤ اس سے آٹو ٹھوڑا مجھے پاک سنو شاویز ڈیرن سے دور رہنا تم وہ کوئی خلوڑنا نہیں کہ جب دل بھر گیا تو پھینک دیا اسے میں ڈھونڈ لوں گا یہ کس نے کیا ہے ابھی یہ بات میں آٹو تم دونوں اپنے آپ کو بہت اکل مند سمجھتے ہو نا پیچھے کا دروازہ کھلنا چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو سمجھدار کہتے ہو شاویز کو یقین دلانا تھا کہ ہم اس میں شامل نہیں اسے بے وکوف سمجھا ہے تم نے وہ سب کچھ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس سب میں ہمارا ہاتھ ہے اب آپ اووری ایٹ کر رہی ہیں اور تمہیں بھی کرنا چاہیے اووری ایٹ تمہیں بھی کرنا چاہیے شاویز اور مریم کی وجہ سے یا تو تم جیل کی سلاکھوں کے پیچھے چلے جاتے یا قبر کے اندر تم کیا کرنا چاہتے ہو میں جانتی ہوں چلو چلاؤ میرے ساتھ جلدی آؤ ٹھیک ہے میں یہاں سے چلنا چاہیے ہاں ہاں رسک لینا شاید آپ کو پسند نہیں آپ کو ڈر ہے کہ لوگ مجھے یہاں دیکھ لیں گے سمجھ گیا سوزین سائکھا کسی سے ڈرتی نہیں اب اگر ماں ہی مجھے گھر سے نکال رہے تو اپنے پیروں پر تو کھڑا ہونا ہوگا اپنی اڑاں اڑوں گا میں آج سے جاؤ گے کہاں پہ یردال سرگن کی کوئی خبر بیچھا کر رہا شہر سے باہر کی طرف جا رہے ہیں وہ پہلے مجھے خبر کرنا سوری سب سے پہلا فون سوزین میڈم کو ہوگا شاویس ٹھیک ہو نا تم ہاں میں تم سب یہی پوچھنے والا تھا میری فکر نہیں کرو ٹھیک ہو میں کہاں ہو تم ڈیرن نہیں اس کی امی بھی نہیں ہے لیکن مجھے جکین ہے وہ کچھ جانتے ہیں اس کی امی سمجھا دوں گا پھر کون ہو سکتا ہے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کے بارے میں اور کون جانتا ہے میں تمہارے پاس یہ آ رہا ہوں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے میں انتظار کر رہی ہوں ٹھیک ہے ہاں کہو فیروز بھائی ہاں پہ بہت کچھ ہو گیا ہے باتول کے ایکس نے ایک نئی چل چلیا ہے کیا میں وہاں کیا تھا کافی کولیاں اگر چلیا ہے یہ کیا کہہ رہو تم فیروز تمہیں گوچھ ہوا تو نہیں بتاو مجھے مجھے فکر ہو لیا چلدی بتاو ڈڈکیوں کے میں گھر لے آیا ہوں آپ دیا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بھائی ہاں رہا ہوں ٹھیک ہے فیروز شاویز ہیلو مریمہ میں نہیں آتا ہوں کیوں کچھ ہوا ہے کیا ہاں فیروز کو دیکھنے جا رہا ہوں میں باتول کے بارے میں ہے کچھ سب ٹھیک تو ہے ہاں 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 سب کچھ ٹھیک ہے میں تھوڑی در میں پھون کرتا ہوں میں باتول سے باد کرتی ہوں ٹھیک ہے میرا انتظار مت کرنا تم سو جانا پلیز تو کیسور سے بات ہوئی ہے میری وہ کسی کو دروازے پر کھڑا کردے گا تو سب کچھ پہلی ہی کی طرح ہوگا دروازے پر لوگ چماؤں گے ہر وقت ایک خوف رہے گا فرق یہ ہے کہ میری جگہ سب کچھ تم کروں گے اور میں انتظار کرتی رہوں گی تمہارا ایسا ہمیشہ نہیں رہ گا مریم وعدہ کرتا ہوں ایسا نہیں رہ گا میری مدد کرو میری مدد کرو جی منام موسیقی 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 مجھے اوفر کر رہا ہے یہ ظلیل انسان جا کے اپنے باس سے کہہ دو یردال ساب میرے باپ جیسے ہیں اور کسی کو نقصان پہنچانے نہیں دوں گا انہیں ٹھیک ہے بس کرو ریزا ٹھیک ہے جان لوگے کیا اس کی کہیں سے کچھ ہونا جائے غصہ دلا دیا تھے اس نے مجھے ٹھیک ہے ریزا اب مجھے یردال کی پاس لے چلو چل دکھر ظلیل انسان کل جسے ہم سب جانتے ہیں وہ مرنے والا ہے اور جو قاتل ہوگا ہم سب اس سے بھی اچھی طرح جانتے ہیں یہ کیا مزاک ہے کہاں گئی یہ دال کے پاس کیا میں نے مانا نہیں کیا تھا جانے سے تمہارا پیچھا کر کے کوئی کرمہ پہنچ ساکتا ہاں کیا تھا سزین کا آدمی ہے میرے خوابوں کو چرا کے کیا مانگنے والے تھے ان سے تم اس سے دور نہ جاؤ تارک پڑھ کر سرگول ہولڈنگ میں آپ گئے تو جا کر اسے بکڑ لیں تو تارک کا وقت آ گیا ہے شاویس میری بات سرو تو شاویس دیکھو لے لیکس ہو جاؤ آج کی قصد دیکھنے کے لیے شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں کیمرے کے پیچھے کی کہانی ڈراما بناتے وقت کیا کیا ہوا سب کچھ ہمارے انسٹرگرام اور فیس بک پیچ پہ دستیاب ہے تو ابھی ہمارے اوفیشل پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں